مہنگائی بڑھا کر سرکار عام جنتہ کو نہیں بلکہ اپنے خجانے کو دیکھنا چاہ رہی کہ وہ کیسے پھلتا پھولتا رہے ڈلی کے عبت منطری کا کہنا ہے کہ سرکار کا خجانہ خالی ہو چکا ہے جبکہ مکہ منطری شریلا دکشت اسے معمولی مہنگائی بتا رہی ہیں ذرا سوچی اگر یہ معمولی مہنگائی ہے گیس کا سلنڈر اگر چالیس روپے پرتیس سلنڈر بڑھ جاتا ہے کہ اس کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو آپ کی رسوئی میں کتنی دکت ہوگی عام آدمی کا نعرہ لگانے والی کانگریس پارٹی کیا واقعی میں عام آدمی کے حد ہیتوں کے بارے میں سوچ رہی ہے اس کے حد کے بارے میں سوچ رہی ہے ایسا لگتا تو نہیں ہے اور ایسے میں وپکش اب پوری تیاری کے ساتھ اتر رہی ہے کمر کس چکی ہے کہ کانگریس کی سرکار کیا دانت سے دانت بجا کر رکھ دیں گے یہ سال کیونکہ نرمان بہت ہو رہا ہے وکاس بہت ہو رہا ہے تھوڑی ان کی بھی بھاگے داری ہم اس میں چاہتے ہیں اس بھاگے داری کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا بوڑھ ڈالا ہے تو اب ہمیں آ کے جو ہے جب پیس پنس کی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے جا کے یہ سٹیپ لیا ہے عام بجٹ سے اپنے بجٹ سے جنتہ کی کمر توڑ دینے والی یہ سرکار کی دلیل ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ کھجان آگ خالی ہے مکہ منتری دلیل دے رہی ہے کہ وکاس کا بوجھ عام جنتہ کی جیب پر پڑے گا جب کام کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے روپے کی بھی آوش رکھتا ہوتی ہے اس لیے ہماری ایک نویدن دلی کے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ سال کیونکہ نرمان بہت ہو رہا ہے وکاس بہت ہو رہا ہے تھوڑی ان کی بھی بھاگے داری ہم اس میں چاہتے ہیں اس بھاگے داری کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا بوڑھ ڈالا ہے جی ہاں مکہ منتری شیلا دکشت دلیل دے رہی ہے کہ کامن ویلٹ کھیلوں کے لیے جو دلی میں نرمان کارے چل رہا ہے اس کی وجہ سے سرکار کا خزانہ خالی ہو چکا ہے لہٰذا انہوں نے دلی والوں پر بوجھ بڑھا دیا ہے حالانکہ سرکار کے اس قدم پر وپکش بھی بفرا ہوا ہے پانی پر سیور پر بسوں پر ان سے ہی لے چکے ہیں ڈھائی سو تین سو دھائی ہزار تین ہزار کروڑ کل ملا کر کے پانچہ ہزار کروڑ لے لیا اور یہ کہہ رہے ہیں لے رہے ہیں کامن ویلٹ کھیلوں کے نام پر پینی وائز پاؤنڈ فولیش ہے اب بی جے پی کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا؟ یہ سڑک سے لے کے سنسد تک اور ویدھان سبا تک سب جگہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے کب کریں گے؟ ابھی سے شروع کر دیں گے کل پر سو سے ظاہر ہے مکہ منتری کے لیے یہ بوجھ بھلے ہی خلقہ ہو لیکن عام لوگوں کے لیے خزانہ بھرنے کی یہ مہم بہت ہی بھاری ہے کمار کنہ دلی آج تا تو کل میں لاکر دلی واسیوں کے لیے واقعی میں مشکل بھرے دن ہیں اب تو انہیں دیکھنا پڑے گا کہ آخرکار کہاں خرچ کریں اور کس طریقے سے بجائیں اس مہنگائی کے زمانے میں